موسیقی اور اب میں دعوت دوں گی ہز ایکسیلنسی ڈاکٹر آرف علوی صاحب کو کہ وہ یہاں آئیں اس فیسٹیویل کے والے سے ان کی آج یہاں پر شرکت کے والے سے وہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اجاز منگی صاحب گوپانگ صاحب ساتھیوں دوستوں السلام علیکم مجھے یہ تیسرا سندھ عدوی فیسٹیویل کے حوالے سے میں ایک تو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اورگنائزرز کو اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ساتھ ساتھ کہ یہ میرے بھی دل کی آواز ہے کہ کلچر جتنا خوبصورت سندھ کا کلچر ہے اس سے میں پسٹے کئی دہائیوں سے واقف ہوں امن کا پیغام جتنی خوبصورتی سے سندھ کے اندر اس کے شائروں نے اور لکھنے والوں نے لکھاریوں نے جتنی خوبصورتی سے وہ امن کا پیغام سارے پاکستان کو بھی دیا اور ساری دنیا کو دیا ایک انوکھی چیز ہے بہت رچ ہے سندھ کا کلچر بہت رچ ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ریجنل کلچر کے مقابلے میں بہت رچ ہے اور جو سپیرٹ سندھ کے کلچر نے ان لوگوں کو دی جیسے میرے والدین بھی ہندوستان سے یہاں آئے دل کھول کر ایکسپٹ کیا دل کھول کر اپنی جگہ دی میں ہمیشہ سندھ دھرتی کا اس معنی کر کے مشکور رہوں گا کہ یہ امن کی بات صرف زبان سے نہیں کی صرف زبان سے نہیں کی بلکہ کر کے دکھائی اچھا اس کے مقابلے پر آپ یہ دیکھئے کہ اس وقت آپ میں پاکستان کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ اس کا دل ہمیشہ کھلا رہا ہے اور آج اب پاکستان کا آپ مقابلہ کریں دنیا کی ان ممالک کے ساتھ جہاں پر آج یہ کہتے ہیں کہ پانچ سو آدمی سے زیادہ میں نہیں لے سکتا ہزار آدمیوں سے زیادہ نہیں لے سکتا پاکستان وہ دھرتی ہے جس نے مہاجرین کو ایکسپٹ کیا اخوان مہاجرین کو ایکسپٹ کیا اور اوف تک نہیں کہا کہاں لاکھوں پیتیس لاکھ لوگ اخوانستان سے آئے پھر پچیس لاکھ آج بھی موجود ہیں تو یہ جو کیفیت ہے یہ جو سپیرٹ ہے یہ معیشت کے دباؤ کے اندر بھی بدلی نہیں پاکستان میں معیشت کا دباؤ ہوتا ہے کہ روٹی ایک ہے اتنے سارے کھانے والے آئیں گے تو آپس میں لڑائی ہوگی اس کے باوجود یعنی آپ جیسے لوگ اور آپ کا ملک اور آپ سندھ دھرتی اور پھر پاکستان پورا اس نے دنیا کو ایک سبق دیا کہ جہاں یورپ کے ڈیولپ کنٹریز جو یہ سب کچھ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں انہوں نے دیواریں کھڑی کر دیں کہ نہیں ہم باہر کے لوگوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے مگر سندھ دھرتی کا شاہ عبداللطیب بٹائی کا پیغام کھلا امن سب ہمارے ہیں وہ والا پیغام جو ہے اس کی اہمیت چاہے دنیا میں نہیں ہو ہم جانتے ہیں اور ہم اس کی اہمیت کو دنیا میں لوگوں کو بتانا چاہیے اس کا جب معاشی تنگی آتی ہے تو اس بات کا امکان آتا ہے کہ تناؤ پیدا ہو تناؤ اس طرح سے پیدا ہو کہ یہ میرا اور یہ تمہارا انشاءاللہ پاکستان جس راستے پر گامزن ہے اس راستے کے اندر معاشی تنگیاں جلدی ختم ہوں گی اور جب ختم ہو جائیں گی تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد یہ جو محبت کا پیغام ہے اس کا پرچار بھی اور زیادہ ہوگا مگر یہ جو فیسٹیولز آپ کرتے ہیں یہ فیسٹیولز اس معنی کر کے بڑے اہم ہے کہ کتابیں پڑھنا اس کا کلچر بھی ختم ہوتا جا رہا ہے چاہے وہ سندھ کی دھرتی کی بات ہو چاہے وہ پنجاب کی بات ہو چاہے پاکستان کی بات ہو دنیا بھر میں اس کا رجحان کتابوں کا کم ہو کر اور انٹرنیٹ کا بڑھتا چلا جا رہا ہے مگر جو وزن کتابوں کے اندر ہے جو چیزیں کلچر کی اکاسی مجھ جیسا آدمی جو اس معاملے میں انپڑھ ہے چاہے وہ اردو کے نظم و نصر سے تعلق ہو یا سندھی کے نظم و نصر سے تعلق ہو کیونکہ میں نے ایک غلطی کی میں نے تو نہیں کی جو ہو گئی غلطی وہی غلطی یہ ہوئی کہ سکول کے اندر بھی آسان اردو لے لی تو مجھے اردو جو پویٹری تھی اور نظم تھا اور نصر تھا اس سے وافیت نہیں اور میں ان دوستوں سے بڑا متاثر ہوتا ہوں جو موقع محل کے اوپر شاہ عبداللہ تیب بھٹائی کا کوئی اچھا قول بتا دیں یا غالب کا کوئی اچھا شیر پڑھ دیں تو مجھے یہ رشک رہتا ہے کہ کاش مجھے میرے پاس بھی وہ علم ہوتا مگر اب وہ علم حاصل کرنا مشکل ہے البتہ سن سن کر خوشی بھی ہوتی ہے اور اس کے وزن کا احساس ہوتا ہے کہ کتنا اہم یہ راستہ ہے جس کو کیا جائے آپ یہ دیکھئے کہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ ایک اور چیز ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اجرک ڈوپی فیسٹیول بھی مناتے ہیں اور اس کے اندر ایک اثر نو ایک قیفیت پیدا ہوتی ہے کہ دیکھو مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر تو یہ ایک یاد دہانی ساری قوم کے لئے ہو جاتی ہے کہ دیکھو یہ سمبل ضرور ہے مگر اس سمبل کے پیچھے صدیوں کی کہانیاں موجود ہیں جو اس امن کا پیغام جو ہے وہ دنیا میں جس کا پرچار ہونا چاہیے وہ ما شاء اللہ سندھ کے اندر بھی اس کا پرچار اسی انداز سے ہوگا جو عدب ہے یہ ایک میراس ہے یعنی ہم اور ہم اور آپ اس کے وارث ہیں ہمیں یہ مختلف انداز سے صرف کتابوں کے ذریعے بھی نہیں بلکہ ہم اپنے گھروں کے ذریعے اس کلچر کو آگے کرتے ہیں آگے محبت کا پیغام ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ بھی یہ محبت کا پیغام آگے کرتے ہیں کیونکہ محبت کے بغیر جو ہے وہ زندگی وہ نہیں ہوگی جو شاہد اللہ تیب بٹائی نے جس کا ہمیں تعلیم دی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ملک کے اندر نفرتیں ہوں اور وہ شاہد اللہ تیب بٹائی کا پیغام بھی ہم زبان سے اس کو کہتے رہے تو یہ میراس ہے یہ ایک زیور ہے ایک سوسائٹی کا سندھتی کا زیور ہے اس کا کلچر اور اس کو آگے اس کی افضائش کرنا اس کو بڑھانا یہ ہر شخص کا فرض ہے اچھا اور فرض کس طرح سے پورا ہوتا ہے میں بڑا خوش ہوا یہاں پر یہ کتابوں کی دکانوں کو دیکھ کر کیونکہ یہاں پر مجھ جیسے لوگ اور آپ جیسے لوگ بجائے اس کے کہ کئی کئی دکانیں چھانتے پھریں یہاں آپ آئے آپ نے کچھ تقریریں سنی ہوں گی اور کتابیں دیکھی ہوں گی تو آدمی کا دل کرتا ہے کہ کتاب لے جاؤ جب کتاب لے جاتا ہے تو چند اور آگ تو ضرور پڑھتا ہے اور وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو کتاب کو ورث سے ورث تک بھی پڑھتے ہیں مگر یہ کہ چند اور آگ پڑھ کر اہم چیزیں پڑھ کر اس کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سندھ دھرتی کتنی مالا مال ہے اپنے عدب اور کلچر کے اعتبار سے مجھے وہ ہمیشہ بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات کو دیکھ کر اچھا اب اس کلچر کو دیکھتے ہوئے اب آ جائیں کہ حقیقت کیا ہے سیولائزیشن بڑی پرانی ہے اور اس کا سیولائزیشن کی جو جو باریکیاں ہیں اور پوری تاریخ ہے وہی کلچر چاہے نظم کی صورت میں آئے چاہے نصر کی صورت میں آئے تو بڑی رچ سیولائزیشن ہے اور اس سیولائزیشن کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر کیا اس بات کا کہ انڈیجنس پیپل جو ہے ان کے کلچر کی بھی اکاسی کریں میں ہنزہ گیا پچھلے دنوں تو مجھے بڑی خوشی بھی کہ ہنزہ کے اندر پرانا میوزک پرانے میوزیکل انسٹرومنٹس پرانے نغمے جن کو جو صرف زبانی چل رہے تھے ان کو دوبارہ یاد دیانی کے طور پر پرانی زبانیں جو شاید ختم ہو جاتی ہیں مگر اب ان کے لیے ہنزہ ویلی کے اندر مخصوص کام ہوا اور اس کی بنیاد یقیناً ہزائینس پرنس آگا خان کا اپنا شوق ہے کہ جہاں امارتوں کا تحفظ کیا جائے پرانی امارتوں کا اسی طرح سے وہاں کے کلچر جو ڈائنگ زبانے ہیں یا ڈائنگ سکرپٹس ہیں یا زبانی کہانیاں ہیں آپ تو جانتے ہیں سندھ کے اندر بہت ساری چیزیں زبانی بھی چلتی تھیں یعنی اگر آپ مثال کے طور پر بلوچستان جائیں تو وہاں کی ایک خوبصورتی ہے کہ فاصلے اتنے تھے کہ وہاں کے کلچر کی ایک کیفیت یہ ہے کہ جب کسی سے آپ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حال احوال سناو اب حال احوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا دوست جو میں دو سال سے میں نہیں ملا فاصلے اتنے ہیں کہ جب وہ آ گیا تو وہ پورا اپنا حال احوال سنائے گا یہ اس کلچر کی خوبصورتی ہے پورا اپنا دل کھول کر بتائے گا کہ میں گیا تھا اس کے بعد میرے ساتھ یہ ہوا یہ بچے پیدا ہوئے ان کا انتقال ہوا تو وہ پورا حال احوال سناتا ہے تو جو لوگ جو لوگ وہاں خود جا کر جن کو نہیں دیکھا تو جیسے میں ایک روایت کر رہا ہوں آپ سے اسی طرح سے سندھ کے اندر بڑی خوبصورتی آئے میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ سندھ دھرتی کے لوگ کتنے مہمان نواز ہیں یعنی آپ پہنچ جائیں آپ کی خاتنے کے سنازے کرتے ہیں لوگوں کو اندازہ نہیں ہے شہریوں کو اندازہ نہیں ہے باقی پاکستان کو اندازہ نہیں ہے کتنی محبت کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر سندھ کے رہنے والے لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں اسی طرح سے کچھ چیزیں آپ نے اس کی اکاسی کی اور اس طرف میں آنا چاہتا ہوں آپ نے مسنگ پرسنز کی بات کی یقیناً میرے دل کے اعتبار سے اس میں بڑی اہمیت ہے کیوں اہمیت ہے دیکھئے اگر کسی نے جرم کیا تو اس کو قانوناً سزا ملنی چاہیے جو بھی قانون ہو مگر قانوناً اوپن لی اس کو سزا ملنی چاہیے مگر یہ جو غائب ہو جانا جو ہے یہ خاندان کے لیے بھی بڑا تکلیف دے ہیں اور اس بات کا امکان ہے کہ ان کے ساتھ ظلم و ستم کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو تو ابھی پچھلے جنہوں خاص طور پر اس پر بڑی پیشرفت ہوئی ایک بل بی نیشنل سیمبلی کے اندر آیا اور جو پاکستان نے انٹرنیشنل ٹریٹیز پر مسنگ پرسنز کے حوالے سے سائن کرنا تھا وہ بھی سائن کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں معاملہ یہ ہوگا کہ اب یہ معاملہ بہتری کی طرف جائے گا اب تری کی طرف نہیں جائے گا ایک تو یہ دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک بہت بڑا فرض ہے کہ سندھ کی آبادیوں کو جوڑنا اس وقت بہت ساری کیفیتیں ایسے گزری ہیں جس کے اندر آبادیوں کو توڑا گیا ہے اور میرے انٹریس میں یہ ہے کہ سندھ ایک یونائٹڈ چیز رہے سندھ ہمیشہ تھا ہمیشہ رہے گا تو سندھ کی یونٹی کے حوالے سے میرا فرض بنتا ہے کہ ایک جیسے فیڈریشن کا آئینی فرض بنتا ہے یعنی یہ تو میں زوانی آپ سے کہہ دوں میرا فرض بنتا ہے فیڈریشن کا آئینی فرض بنتا ہے پریسیڈنڈ کا کہ وہ یونٹی آو دو فیڈریشن پر کام کرے لہٰذا میں ہمیشہ کام کرتا رہا ہوں اس سلسلے میں کہ کمیونٹیز کو ساتھ لائے جائے اور اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بوجوہ لوگوں نے کمیونٹیز کے درمیان آگ لگائی ہے آگ لگنا نفرتیں بڑھانا یہ سندھ کی تاریخ اور سندھ کے کلچر کی یقیناً خلاف ہے تو لہٰذا ایک تو معیشت کے اعتبار سے when the pie becomes bigger تو everybody will feel satisfied number one number two کہ سب کو ہر چیز کے اعتبار سے حق ملے ٹھیک ہے نا جو rights ہیں وہ ملنے چاہیے چاہے ترپار کرو چاہے کوئی area بھی ہو دیسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے اور دیکھو انہی محفلوں سے نکلے گی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاں کے مائنورٹیز کو تحفظ دیں بہت اہم ہے اور سندھ کے اندر سندھ کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ کبھی کوئی کانفلکٹ نہیں ہوا یہ ایکسٹریمزم مجھے تعجب یہ ہوتا تھا کہ یہ ایکسٹریمزم سندھ میں آیا کہاں سے یہ ایک سازش تھی جس کی بنیاد پر چلا بٹ بہت سرپرائزنگ تھا کہ سندھ کے کلچر نے تو سب کو جب ایکسپٹ کیا تو یہ ریلیجز ایکسٹریمزم کہاں سے آیا تو لہٰذا اس کی بیٹل ابھی جاری ہے یہ ماں سمجھئے ہیں کہ بھی جیت گئے دیشلدہی کے خلاف انشاءاللہ ہم بیٹل جیت رہیں اور اس بیٹل جیتنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو انویسمنٹس آئے ہیں اور آتے رہیں گے یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے ایک بیٹل جیتی ہے ہماری فوج نے اس ساری چیز کو اپنے بارڈر پر روک لیا ورنہ اس بارڈر کے آپ ادھر دیکھیں تو اہوانستان سیریہ یمن آپ دیکھتے چلے جائیں اٹلانٹک تک بہر اقیان اس تک جناب یہ معاملہ جاتا ہے جہاں پر آپس میں لوگوں کو مسلک کے اعتبار سے مذہب کے اعتبار سے سیکٹ کے اعتبار سے آپس میں لڑائے گیا پاکستان خوش قسمت ہے کہ ان ساری حرکتوں کے باوجود ہماری عوام نے ایک منافرت کو اپنے ہاں گنجائش نہیں دی یہ ضرور ہوا کہ بم کا دھماکہ کر دیا گیا یہاں کر دیا مگر عوام نے اس پر ریاکشن نہیں کیا بہت ساری جگہوں پر ممالک کے اندر عوام کے اندر آپس میں ایک منافرت اور ایک ریاکشن ہو گیا پاکستان میں نہیں ہوا یہ آپ کی جیت ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جب سندھ کے اندر یہ بات ہوئی تو زیادہ تکلیف دے اس وجہ سے تھی کہ سندھ نے تو ہمیشہ پیسول ایکسپٹنس آف پیپل کیا بہت سارے لوگ آئے بلوچ آ کر بسے بہت سارے لوگ آ کر سندھ میں بسے اور ایک رچ کلچر پیدا ہوا ایک رچنس پیدا ہوئی اس کے اندر یہ معاملہ کیوں خراب ہوا لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی آپ ذہن میں رکھے گا یہاں سے وہ اس کی اس کی روک تھام یہاں سے شروع ہوتی ہے سوچنے والوں سے شروع ہوتی ہے جیسے بھائی نے یہ کہا کہ جی بہت ساری چیزیں جو جو ہماری ہسٹری میں آئی ہیں وہی ہماری بنیاد بنتی ہے تو اس کی روک تھام اپنے ذہنوں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ منافرت پیدا نہ ہو دوسری جب آپ مائنورٹیز کے ادبار ست کبھی نہیں تھی it was a welcoming society یہ کبھی کبھی ایک کا دکہ جو واقعات ہو جاتے ہیں اس کا مقابلہ کرنا اور اس کے لیے زور سے کھڑے ہونا یہ بھی بے انتہا ضروری ہے کیونکہ ہمارے ہاں جس مذہب کبھی ہو وہ ہمیشہ آمن کے ساتھ رہا ہے اور انشاءاللہ میرا وعدہ ہے میں آپ کے ساتھ ایسی ہر کیفیت میں تعاون کرنے کی تیار ہوں کہ یہ معاملہ ہر انداز سے روکا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چند چیزیں آپ کے ساتھ اس کی گفتو بے انتہا ضروری تھی میں آپ کو مستقبل کے اعتبار سے بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں اس حکومت کے ساتھ ایک فائنانشل کرائسس ہوا یہ ذہن میں رکھو کہ اچھے معاملات کرپشن کے ساتھ نہیں چل سکتے یہ جو محمد بن سلمان صاحب تشریف لائے his highness ان کے ساتھ جو میری گفتو ہوئی اس کے اندر انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کر یہ کہا کہ جی ہم کوئی خیرات نہیں دے رہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا انویسمنٹ جو منیمل ریٹرنز کے ساتھ دنیا کے بینکوں میں موجود ہے وہ ہم پاکستان کی دھرتی پر ہم لائیں اس کی اس کی پرائمری کنڈیشن یہ ہے کہ کرپشن نہ ہو کیونکہ پھر ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کرپشن میں کتنا دیں گے اپنا منافع کتنا کم کریں گے تو یہ آپ ذہن میں رکھئے گا کہ جو غربت ہے سارے پاکستان میں اور مخصوص بالخصوص میں سندھ کی بات کر رہا ہوں اس کے اندر کرپشن سے کوئی تعلق ہوگا میں ستر کی دہائی میں یا سی کی دہائی میں تھر پار کر جائے کرتا تھا اور میں ابھی بھائیوں کو یہ بتا رہا تھا کہ کیونکہ ڈینٹس تھا تو ایک دوسری جنگ عظیم کی ایک کرسی میرے پاس تھی ڈینٹل چیر جو کھل جاتی تھی جس کے پیچھے ہیڈریس تھا وہ لے کر میں نگر پار کر اور تھر پار کر کے گاؤں گوٹوں میں کئی کئی ہفتے بھی میں نے گزارے جس کے اندر میں نے داتوں کا علاج کیا موفت مگر یہ کہ جب سے مجھے اندازہ اس بات کا ہے کہ تھر پار کر خوبصورت بھی ہے اور تھر پار کر میں قہد سالی بھی رہتی ہے یہ قدرت کی طرف سے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں کے رہنے والوں اور وہاں کے بسنے والوں کے لیے حالات بہتر کریں مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز آپ اور ذہن میں رکھیں سندھ دھرتی کے اندر تعلیم اور صحت کا انتظام بھی اچھا ہونا چاہیے دنیا میں پاورٹی اگر ایکسٹریم پاورٹی کو کم کرنا ہے تو چائنہ سے ہم سبخ لیں چائنہ نے دو چیزوں کی ذمہ داری لی اپنے عوام کے اعتبار سے ایک تو تعلیم دی تعلیم کے بغیر وہ جو غریب بچہ ہے جو تھر پار کر میں یا کسی شہر میں یا پنجاب کے کسی شہر میں ننگے پہر پھرتا ہے اور بھیک مانگتا ہے یا بھیک نہیں مانگتا تو مشکل میں پڑا رہتا ہے اس کی ماں پریشان رہتی ہے اس کو اگر تعلیم آپ دے دیں گے تو اس کا خاندان بھی اٹھے گا پورا معاشرہ بھی اٹھے گا اس کا گاؤں بھی اٹھے گا تو لہٰذا اس کی اہمیت ہے تعلیم بہت ضروری ہے یعنی آپ جتنے بہت سارے لوگ چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جو انجیوز میں بھی کام کرتے ہوں گے اس کی اصل ذمہ داری تو سرکار کے پاس ہے مگر سرکار جب اپنی پوری نہیں کر سکتی بوجود تو اس کے اندر پھر ہم جیسے اور آپ جیسے لوگ اس کے اندر کوتتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم فراہم کرنے کے اعتبار سے یہ کلچر جائے گا تو جب ہی سب تک جب وہ پڑھ سکیں گے اور سن سکیں گے اس کے بغیر تو نہیں جائے گا تو لہذا تعلیم بڑی اہم چیز ہے دوسرے پریونشن یعنی بیماریوں سے پریونشن یعنی چائنہ کا تجربہ یہ ہے کہ تعلیم اور صحت اگر قوم اٹھتی ہے تو ان بنیادوں پر اٹھتی ہے اگر ایک آدمی بیمار ہو جائے تو ہمارا کلچر ایسا ہے کہ سارا خاندان اتنا ساری جمع پونجی اس کی علاج پر لگا دیتی ہے اور وہ خاندان کا خاندان جو اٹھ رہا تھا پچھلے دس سال میں وہ واپس وہیں آ جاتا ہے جہاں سے اس نے شروعات کی تو لہٰذا صحت کا پہنچنا بھی بے انتاز مگر صحت تو بعد میں پہنچے گی سرکار کے پاس پیسے آئیں گے لگائے گی لگا رہی ہے سندھ سرکار بھی لگا رہی ہے فیڈر گورنمنٹ بھی لگا رہی ہے مگر اس کے اندر یہ بات دیکھ لیں کہ پریونشن بہت کمیونکیبل ڈیزیز ہے مثال کے طور پر آپ سے اس ویسے کہہ رہا ہوں کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں سندھ کے گوٹ گوٹ میں موجود ہیں تو پریونٹیب کمیونکیبل ڈیزیز ہوتی ہیں جو مجھ سے آپ کو لگیں گی آپ سے کسی اور کو لگیں گی وہ صفائی سے دور رہتی ہیں تو لہٰذا صفائی کا کلچر ہاتھ دھونے کا کلچر سینیٹیشن کا کلچر یہ بھی اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو توجہ دینی ہے قوم سرکار سے نہیں بنتی قوم سندھ کی قوم جو ہے وہ کسی گورنمنٹ سے نہیں بنی ہے سندھ کا کلچر جو ہے وہ کسی گورنمنٹ نے نہیں بنایا عوام بناتے ہیں عوام اس کو اٹھاتے ہیں عوام اپنی اپنی پرائیڈ کے ساتھ اجرک کے ساتھ ٹوپی کے ساتھ ایک پرائیڈ لیتے ہیں اور اچھے کام کر کے اپنی تعلیم دے کر سب اٹھاتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اندر امن خوشحالی اس کا ذریعہ جو ہوگا وہ آپ کی سوچ اور آپ کی کاوشیں اور کوششیں ہوں گی تو میں آخر میں آپ سب کو پھر مبارک بات دیتا ہوں کہ بڑا نیک اور اچھا کام ہے اپنے ہم اس کے وارث ہیں اس سارے میراس کے جو سندھ دھرتی نے پچھتی صدیوں کے اندر ہمارے لیے تیار کیا اور ہماری اگلی نسلوں تک اس کا پہنچنا اور آپ کے ایڈیشن موجودہ شائروں سے اور موجودہ نصر نگاروں سے ان سب سے جو آپ چیزیں اور اس اس میراس کے اندر وزن ڈالیں گے تو یہ آگے چل کر سندھ کے مستقبل کے اعتبار سے بہترین کام ہوگا بہت شکریہ اسلام علیکم